موسیقی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کر دیوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہماری کی چین میں بننے جا رہی ہے کھڑے مسالے کی چکن اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے یہاں ہمارے پاس چکن ہے ایک کلو پیاز ہے تین میڈیم سائز کی کٹی ہوئی ٹیماتر ہے دو میڈیم سائز کے دہی ہے ہمارے پاس یہاں پر آدھا کپ اور ایک تہائی کپ تیل ہے مسالے میں ہمارے پاس ہے سابود مرچیں دس سے بارہ عدد تیس پات کا پتہ دو عدد سابود دھنیا ہے گڑھ کھانے کا چمچہ سفہ زیرہ ہے چھوٹا چائے کا چمچہ بڑی الائچی ہے ایک عدد لونگ ہے چار سے پانچ عدد کالی مرچے ہیں دس سے پندرہ عدد اور یہاں پر ہمارے پاس ہے چھوٹی الائچی پانچ سے چھے عدد جائفل جواتری ہے بلکل میں نے آدھا پیس لیا ہے اور ساتھ یہاں پر ہلتی ہے ایک بڑا کھانے کا چمچہ اور ہرہ لسن ہے اور ادرک کا پیسٹ یہاں پر دیڑ کھانے کا چمچہ اس ریسی پی کے لیے میں نے ٹیماتر فریز ہوئے لیے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے میں نے کٹ لیا ہے اور اس کی سکن بھی میں نے اتار لیا ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسی پی کی طرف سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک پتیلی میں تیل لیا ہے اس کو میں اچھی طریقے سے گرم کر لوں گی اور یہاں پر ہماری تین کٹی ہوئی پیاس میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اس کو اچھی طریقے سے فرائے کروں گی اتنا فرائے کروں گی کہ یہ اچھے سے اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ سوتے ہو جائے جب تک یہ پیاس فرائے ہوتی ہے ہم اس کا مسالہ تیار کر لیں گے مسالے میں ہم یہاں چھوٹی الائچی اور لونگ اور کالی مرش کے علاوہ ہم سب چیزیں ایک بلینڈر میں ڈال کے اچھی طریقے سے پیس لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا مسالہ پیس چکا ہے بلکل اس طرح کا آپ نے پیسنا ہے زیادہ موٹا بھی نہیں پیسنا ہے اور زیادہ باریک بھی نہیں پیسنا ہے بلکل دردرہ سا آپ نے مسالہ بنانا ہے تو چلتے ہیں اپنے پیاس کی طرف کہ وہ فرائے ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں ہماری پیاس اچھی طریقے سے فرائے ہو چکی ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور یہ نرم بھی ہو چکی ہے اب ہم اس کو چمچے کی مدد سے اس کو اچھی طریقے سے کوٹ لیں گے تاکہ یہ لمبی پیاس ٹکڑوں میں بڑھ جائے یہ دیکھیں ہم نے پیاس کو اچھی طریقے سے چمچے سے کوٹ لیا ہے اب ہم اس کے بعد اس میں لستنا درگ کا پیسٹ آئٹ کریں گے لستنا درگ آئٹ کرنے کے بعد ہم اس میں حلدی آئٹ کر دیں گے حلدی آئٹ کرنے کے بعد ہم اس میں وہ مسالہ آئٹ کریں گے جو ہم نے چیکن کے لئے بنایا تھا اور ساتھ اس میں ہم لانگ کالی مرچ اور چوٹی لائچی بھی شامل کر دیں گے مسالہ آئٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ٹیمارٹر آئٹ کریں گے ٹیمارٹر میں نے یہاں پر فریز ہوئے ہوئے لیے تھے جس کو میں نے بہت اچھی طریقے سے کاٹ لیا تھا اور اس کی اس کےن بھی اتارلی تھی تاکہ جب یہ گلیں گے تو یہ بلکل موٹے موٹے ٹکڑے نہیں آئیں گے کھانے میں ٹیماترے کے بعد ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے اور دہی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے مسالہ ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اور اس کے اندر آدھا کپ پانی ڈالیں گے اور اس مسالے کو اچھی طریقے سے پانچ سے چھے منٹ کے لئے بھونیں گے بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پر مسالہ بھوننے کے دوران آپ نے مسحسل سمچہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے سے جلے نہیں تو یہ دیکھیں پانچ سے چھوئے منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا مسالہ چھتری سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں چکر نیٹ کر دیں گے چکر نیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے تاکہ یہ مسالے میں اچھی طریقے سے کمبائن ہو جائے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پر پکانا ہے اگر آپ کو نیٹ ہو پانی کی تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہاں پر نیٹ نہیں تھی کیونکہ ٹیماتر کا اپنا بھی بہت سارا جوش تھا اور چکر میں بھی اپنا جوشتا تو اس کی وجہ سے مجھے پانی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہم نے اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ پکانا ہے تاکہ چکر اچھی طریقے سے گل جائے تو یہ دیکھیں ہماری چکر جو ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے اب ہم اس پوائنٹ پہ پانچ منٹ بعد اس کے اندر ہم پانچ پانی کریں گے بہت سارا آٹ نہیں کریں گے لیکن آدھا کپ کریں گے آدھا کپ پانچ کرنے کے بعد ہم اس کو دھک دیں گے اور دھکنے کے بعد ہم اس کو میڈیوم ٹو ہائی فلم پہ تین سے چاہی منٹ کے لیے پکائیں گے تو یہ دیکھیں تین سے چاہی منٹ ہو چکے ہیں میں میڈیوم ٹو ہائی فلم پہ اس کو ڈککیا اچھی طریقے سے پکا لیا ہے تو یہ دیکھیں ہماری بلکل پرفیکٹ کھڑے مسالے کی جگن بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے اور ساتھ پر کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پر نیوں ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں دیئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیوں ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ